اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کی کلم سے تحریر کردہ نوول جانے وفا کی اپیسود نمبر نائنٹین کو لے کر اس اپیسود کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چلدی سے کلک کر لیجے بیل آئیکن کو لائک کیجئے ویڈیو کو اور سبسکرائب کیجئے چینل کو اب آتے ہیں اپیسود کی جانب آج ویکنڈ تھا معمول کے مطابق دامیر آج دیر سے اٹھا ناصر ڈریسنگ پر گئی جہاں وہ اپنے گیلے بالوں کو ہیڈ رائر کی مدد سے سکھانے میں مصروف تھی صبح صبح اس کا چہرہ دیکھتے ہی لبوں پر دل فریب مسکراہت نمدار ہوئی وہ بیٹ سے اتر کر اس کی جانب بڑھا اور اسے پیچھے سے حصار میں لے لیا جس پر پہلے تو وہ کھپرائی مگر اسے دیکھ کر لبوں پر ہلکی سے مسکراہت نمدار ہوئی گوڈ مارننگ دامیر میرر سے اس کا عقص دیکھتے ہوئے مسکراہ کر کہنے لگا مارننگ وہ بھی مسکراتے ہوئے اسے کے انداز میں رواب دینے لگئی چلیں اب پیچھے ہوں مجھے بال سکھا کر ناشتہ بنانے بھی نیچے جانا ہے ہنزہ اسے دیکھتے ہوئے فوراں سے کہنے لگی دامیر اسے ڈیٹائی کے ساتھ اسے حصار میں لیے کھڑا رہا ہنزہ کو شرارت سوچی اس نے ہیئر ڈرائر دامیر کے موپر کر دیا اور انچہ انچہ ہسنے لگئی ہنزہ وہ اسے خود سے الگ کرتا پکارنے لگا ہنزہ ہس رہی تھی مزہ آیا چلیں جائیں فریش ہوں ہنزہ مزے سے کہتے ہوئی مریر میں خود کو دیکھتی کہنے لگی دامیر ایک نظر اس پر ڈال کر باتروم کی جانے بڑھ گیا ہنزہ بالوں کو سکھا دی تو بٹا شانوں پر ڈال کر کمرے سے باہر کی جانے بڑھی گوڈ مارننگ دادی ہنزہ مسکراتے ہوئے نیچے آ کر ٹی وی لاؤنج میں منتحہ بیگم کو بیٹھا دیکھ کر کہنے لگی گوڈ مارننگ میری بچھی وہ پیار سے اسے بولی ہنزہ مسکراتے ہوئے کیجن کی جانے بڑھ گئی ناشتہ تیار کر دی وہ ڈائننگ پر لگانے لگی گھر کی چاروں افراد ڈائننگ پر موجود تھے ہنزہ دامیر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر اسے ناشتہ سرف کرنے لگی آج تو پھر زمار صاحب نائرشتہ لے کر جائے چاہ رہا ہے ہنزہ اسے تنگ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگی زمار بھی ہستیا بس دیکھ لیں انتظار ختم ہونے والا ہے وہ ہستے ہوئے مزاہیہ انداز میں جواب دینے لگا جس پر منتحہ بیگم بھی مجال میں آپ لوگوں کی بات سے انکار کروں زمار معصوم شکل بنائے منتحہ بیگم کو دیکھتا کہنے لگا ایکٹر ہو تو تمہارے جیسا بھائی ان سب اس کی ادھاکاری پر دات دیتے پر کہنے لگا جس پر دامیر کے لب بھی اوپر کوٹھے زمار بھی مذکر آیا ان سب نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد ہر اس کی طرح ہنزہ منتحہ بیگم کو کچھ دیر لان میں واک کروانے کیلئے چلی گئی اس دوران دامیر اپنی میٹنگ سکائپ اور آسٹریلیا والے بندے سے کرتا رہا اور زمار اپنے پورے ہفتے کی نیند پوری کرنے دوبارہ سونے ہی چلا گیا اب بس تم دونوں کو اولاد کی خوشی نصیب ہو جائے انزہ اور منتحہ بیگم جو واک کر رہے تھے منتحہ بیگم کی بات پر ہنزہ حیرانگی سب انہیں دیکھنے لگی دو تین دن پہلے میں جواب دینے لگی جس پر وہ مسکراتی ہوریرہ سے بات ہوئی تمہاری منتحہ بیگم اسے دیکھتی ہوریرہ کو پوچھنے لگی ہنزہ نے انہیں دیکھا نہیں میری ہوریرہ سے کوئی بات نہیں آج کرتی ہوں اسے کال ہنزہ نے انہیں فوراں جواب دی جس پر وہ اس بات میں سر ہی لا گئی ہنزہ تادی کو واک پی لان میں کروا رہی تھی اپنے شام کے ڈریس پی پر پریس کر چکے تھی مگر دامیر ابراہیم شاہ کے میٹنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی جنزہ مو بس اور کر اسے خفکی بھرینے گاؤں سے گھو رہی تھی بلاکہ تین گھنٹے میٹنگ ختم ہوئی مجھ سے شادی کیونکہ اس سے سے کر لینی تھی جنزہ اسے لیپ ٹپ بند ہوتا دیکھ کر ہنوز مو بنایا کہنے لگے دامیر کے لبوں پر مسکرہات نمدار ہوئی اچھا آئیڈیا ہے لیکن اب تو ہو گئی دامیر اسے مزید تجھ کرنے آنکھوں میں شرارت لیے جواب دینے لگا جنزہ حیرانگی اسے دیکھنے لگی کہہ دیں کہہ دیں شادی کر کے پشتا رہا ہوں تم سے جنزہ اسے دیکھتے فوراں سے کہنے لگی دامیر کہہ کہا لگا گیا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا دامیر ہستے بھی اس پر نظر جماعی جواب دینے لگا ہسیں اور انچہ میں آپ سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں انچہ باپ کے پاس اپنی وائف کے لیے ٹائم نہیں تو وائف کے پاس بھی آپ کے لیے ٹائم نہیں ہنزہ کہتے ساتھ بیٹ سے اٹھ کر پیر پٹختی کمرے سے جانے لگی جب دامیر نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑا اسے جانے سے روکا اور اسے اپنی جانب کھینچا ہنزہ اس کے قریب ہوئی سارا وقت تھی آپ کا اے یار تمہیں معلوم ہے نا لاس ہوا تھا مجھے اسی وجہ سے یہ میٹنگ بہت ضروری تھی اگر نہ ہوتی تو کبھی بھی آج کا دن نہیں کرتا دامیر اس کے چیرے پر ہاتھ رکھے نرمی سے سمجھانے لگا ہنسہ اسے دیکھ رہی تھی دامیر آپ اتنے اچھے کیسے ہو گئے ہیں آپ خصہ بھی نہیں ہوتے ہیں مجھے تو کبھی بھی حیران کر دیتے ہیں آپ انسہ اسے دیکھتے ہوئے معصومیت بھرے لہچے میں پوچھتی دامیر کو سیدھا اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تمہیں تو کہتی ہو تمہاری دعاوں کا اثر ہے تو تمہاری دعاوں کا اثر مجھ پر اس قدر ہوا ہے کہ یہ ناجیز اب آپ کے بغیر رہنا تو دور تصور بھی نہیں کر سکتا دامیر اسے اپنے سینے سے لگاتا رومانوی لہچے میں کہنے لگا انسہ کے لبوں پر دل فریب مسکرہات نمودار ہوئی اور جسنا چیز کی بیوی بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی انسہ بھی اسی انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دے کے دامیر بھی مسکرائیا ویسا غصے میں وہ بھی خوبصورت لگتی ہو اس کی کال پر لب رکھ کر گہری نظروں سے دیکھتا کہنے لگا انسہ ناک پھولا گئی دامیر مسکرات گیا اور اسے اپنے ساتھ لگایا کسے دن آپ گھر نہیں ہوں گے نا اس لیپ ٹوپ کو توڑ دوں گی سوتا نہ ہو تو میری انسہ ایک گھوری لیپ ٹوپ پر ڈالتی اپنا آئیڈیا اسے بتاتی دامیر کو ہسنے پر مجبور کر گئی اور پھر خود بھی ہسنے لگ گئی شام کے پیر وہ لوگ جانے کے لیے ریڈی تھے دامیر ریڈی ہو کر نیچے ٹی وی لاؤنج میں زمار سے کچھ آفیس کے مطلق باتیں بتانے کے لیے چاہ چکا تھا ہنزہ کمرے میں کھڑی تیار ہو رہی تھی لائٹ پنک کلر کے ڈریس میں بالوں کی چوٹی بنائے لائٹ سے میک اپ میں کانوں میں ٹوپ پہنے پیروں پر سینڈلز شڑھائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی تو تیار ہو کر نیچے کی جانے بڑھنے لگی جب ہنزہ کا فون بچا وہ اس جانے بڑھی اور فون اٹینڈ کرتی کان سے لگا گئے ہنزہ نیچے نہیں آئی تو دامیر خود اوپر کی جانے بڑھا ہنزہ کی نظر دامیر پر گئی تو وہ کمرے میں داخل ہوا میں تم سے بعد میں بات کروں گی خدا حافظ ہنزہ تیزی سے کہتے ساتھ فون بند کر گئی دامیر اسے دیکھنے لگا میں بس تیار تھی وہ کال آ گئی تھی اس سے پہلے کہ دامیر کچھ کہتا وہ اسے خود ہی وزاعت دینے لگ گئی جس پر دامیر جوابا خاموش رہا چلیں دامیر سنجیتہ رہجی میں اسے کہنے لگا انزہ اسے دیکھ رہی تھی کوئی تعریف نہیں اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں میں لیکن کوئی لفٹ ہی نہیں دیکھ رہی ہوں میں جیسے جیسے ہماری شادی کا وقت گزرتا جا رہا ہے بدلتے جا رہے ہیں اب دامیر ابراہیم شاہ انزہ اسے واپس جاتا دیکھ کر فوراں سے بول اٹھی دامیر نے پلٹ کر بھی اسے اپنی قسمت پر رشت کاتا تھا میں یہاں بیٹھ چاہوں ہریرہ ٹی وی لاؤنج میں آتی ہیچکٹ آتے بے آئیشہ مہترمہ سے جازت مانگنے لگئی جی جی بیٹا بیٹھ چاہیں آئیشہ مہترمہ شکفتگی سے مسکرا کر کہنے لگی ہریرہ تھوڑے فاصلے پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی کیا ہوا آئیشہ مہترمہ اس کے بیٹھتے ہی پوچھنے لگی کچھ بھی نہیں کمرے میں بیٹھی بور ہوگی تو سوچا کچھ ٹائم آپ کے ساتھ سپینٹ کر لوں ہریرہ انہیں دیکھتے ہوئے بتانے لگی جس پر وہ بھی مسکرا دی یہ تو بہت اچھا کیا میں صحیح یہ خیال آج تک میرے اپنے بیٹے کو بھی نہیں آیا آئیشہ مہترمہ مزاہیہ انداز میں کہتی ہریرہ کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی اور کیا ہو بھی پسند ہے ہریرہ ٹی وی سکرین پر نظریں مرکوز کیے ان سے پوچھنے لگی لگا ہوتا ہے تو دیکھ لیتی ہوں جب کچھ کرنے کو نہ ہو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی جس پر ہریرہ اس بات میں سر ہی لگی آج دو ساس بہت ساتھ بیٹھے ہیں ہریرہ گھر میں داخل قدم رکھتے ہی انہیں مسکراتے ہوئے باتیں کرتا دیکھ کر فوراں سے کہنے لگا ان دونوں نے اس کی جانب دیکھا اسلام علیکم ہریرہ فوراں سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی اور ارید نے اسے دیکھا والیکم السلام اور ارید بھی مسکراتے ہوئے اسے کے انداز میں جواب دیتا آئیشہ مطرمہ کے پاس بیٹھ گیا کہیں میری شکایت تو نہیں لگایا جا رہی تھی مام ارید شرارت پھرے لہجے میں ہریرہ کو نظروں کے حصار میں لیے پوچھنے لگا بلکل بھی نہیں ہریرہ نے خفقی سے اسے دیکھا ایسا کچھ نہیں ہے سمجھیں ہریرہ فوراں سے جواب دیتی اب کے بار آئیشہ مطرمہ مسکرانے پر مجبور کر گئی ان دونوں کو مسکراتے میں نامل ہے جب میں بات کرتا دیکھ اور ارید کو خوشی ہوئی تھی وہ لوگ فیزہ کے گھر پہنچ چکے تھے کرینی نے انہیں ٹی وی لاؤنش میں بٹھایا تھا فیزہ بٹھا کر آتی ہوں گرینی کہتے ساتھ اٹھ کر اس کے کمرے کا رخ کر گئی میں تمہیں نہیں بلا رہی ہوں باہر آو گرینی کمرے میں آتے ہوئے چھڑکتے ہوئے اسے کہنے لگی فیزہ نے انہیں دیکھا گرینی مجھے نہیں آنا فیزہ منہ کرتی کہنے لگی گرینی نے غصے سے اسے دیکھا دو منٹ میں باہر نظر آو برنا میرے سے بات مت کرنا گرینی اسے دھمکاتے ہوئے کمرے سے باہر نکال آئی اور مسکراتے ہوئے منتحہ بیگم ہنزہ اور دامیر کو دیکھا فیزہ کو مجھبوراً باہر آنا پڑا مگر باہر لوگوں کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا اسلام علیکم فیزہ کنفیوز ہی ہوتی اپنے اینک ٹھیک کرتے وہ کہنے لگی وآلیکم اسلامی طرح آ کر بیٹھو فیزہ منتحہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہنے لگا جس پر وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی دیکھیں میں صرف صاف بات کروں گی ہم یہ آپ کی بیٹی فیزہ اپنے زمار کے لیے بہت پسند ہے بہت وقت سے ہم اس بچے کو جانتے ہیں بہت ہی اچھی ہے بس اب ہامی بھرے منتحہ بیگم فیزہ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے گرینی سے کہنے لگی گرینی مسکرائی کیوں نہیں اتنے اچھے رشتے سے بھلا کون انکار کرتا ہے فیزہ کی مرضی جان لیں بس گرینی نے فوراں خوشکواری سے جواب دیا جس پر ہنزہ خوش ہوئی آپ کو کوئی اتراز ہے بیٹا منتحہ بیگم مسکرا کر پوچھنے لگی وہ سر چکائے نفی میں سار ہلا گئی تو سب لوگ مسکرا دیئے تو بس تیہ ہوا اب فیزہ میرے زمار کی ہے جلد ہی ہم شادی کی تاریخ رکھیں گے منتحہ بیگم فوراں سے فیصلہ کن لہجے میں کہنے لگی گرینی اس بات میں سار ہلا گئی فیزہ کے لبوں پر مسکراہت نمودار ہوئی کچھ تیر پاتے وغیرہ وہ آٹھ پچھے قریبا وہاں سے اٹھ کر واپس گھر کے لیے چل پڑے وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو زمار ٹی وی لاؤنج میں ٹہل رہا تھا انہیں آتا دیکھ کر فوراں سے اس جانے بڑھا مگر ہنزہ اور منتحہ بیگم کا مرچھائے چہرے دے کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا سب ٹھیک ہے نا بھائی زمار دامیر کو دیکھتا فوراں سے پوچھنے لگا دامیر نے اسے دیکھا اور سر کو خم دے دیا کیا ہوا گرینی اور بھابی آپ لوگ اتنے مایوس کیوں ہیں انکار کر دیا کہ فیزہ نے زمار لہجے میں بیٹھائی نہیں لگیا فوراں سے پوچھنے لگا زمار فیزہ نے ہاں کر دی اندر سنجید کی سے چملہ مکمل کر دی کہکہ لگا کہ زمار بھی مسکرانے لگا جان نکال دی تھی آپ لوگوں نے میری وہ مسکراتے بے کہنے لگا جس پر منتحہ بیگم اور ہنزہ مسکراتے بے مسکراتی ہے زمار کو تسلی ہوئی سب لوگ تھوڑی تیر بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے زمار بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور فیزہ کا نمبر ڈال گیا چھوٹی بیل کر فون اٹھا لی چھوٹی بیل پر فون اٹھایا گیا کیسی ہو زمار چہرے پر مسکرات سجائے پوچھنے لگا ٹھیک ہو آپ کیسے ہیں فیزہ بلکنی میں کھڑی نظرے باہر جمعی جواب دیتی سوال کر گئی بہت خوش زمار مسکراتے پر بتانے لگا اس کے لہجے سے صاف معلوم ہو رہا تھا اگر کرتے تھے تو پسند تو کبھی کہا کیوں نہیں فیزہ کے ذہن میں جو کب سے سوال گردش کر رہا تھا وہ بلاخر پوچھ ہی لیا میں نے تو باتوں ہی باتوں میں ہنٹس دیئے مگر تم بے وکوف لڑکی کو کبھی سمجھ ہی نہیں آیا زمار اسے فورا سے چواب دینے لگا فیزہ مسکراتی سچ میں مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں فیزہ اسے اپنے دل کی کیفیت میں بتانے لگی کیوں تمہیں کوئی کیوں نہیں پسند کرے گا زمار نے بدلے میں سوال کیا فیزہ روابن خاموش رہی بس لوگ ڈی گریٹ کرتے آئے ہیں آج تک فیزہ اوداس لہجے میں اسے بتانے لگی جو زمار نے صاف محسوس کی میری نصروں سے دیکھو تو تم سے حسین لڑکی کوئی نہیں ہے زمار کھمبیر لہجے میں کہتے ساتھ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا فیزہ ہستی اور زمار بھی مسکراتیا مہرین محترمہ سوہیل صاحب اور زابیار آت کا کھانا کھانے کے لئے ڈائنین ٹیبل پر موجود تھے امیہ باپ میری اپنی پسند کے لڑکی سے شادی کروا دی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا زابیار کھانا کھاتے ہوئے بتانے لگا جس پر وہ دونوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا مہرین محترمہ کافی خوش ہوتی میں پوچھنے لگی پس بات میں سر ہی لگی میں اپنی زندگی میں آگے قدم بڑھانا چاہتے ہوں صاحب یار فوراں سے انہیں دیکھتا جواب دیکھا جس پر اس کے فیصلے پر دونوں خوش ہوئے شکر ہے تمہیں اکل تو آئی سوہیل صاحب فوراں سے مسکرا کر کہنے لگی اور وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا زمار اپنے کے آفس میں بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا فیزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے خبراتے ہوئے ہاتھ میں ڈیش لی اس کے آفس کی جانے بڑھ گئی آپ کی کافی فیزہ کہتے ساتھ ٹیبل پر پرکنے لگی زمار لیپ ٹوپ پر سے نظریں ہٹاتا اسے دیکھنے لگیا فیزہ کافی کا کپ رکھ دی جانے لگے زمار نے اسے بکارنا چاہا بگر زمار کا فون بچا جی تا دی کال اٹینڈ کرتی اس نے فکر مند سے پوچھا جی بس میں دس منٹ میں نکل رہا ہوں زمار نے کہتے ساتھ فون بند کر دی اور فیزہ کچھ آتا دیکھنے لگیا اور اس نے واپس لیپ ٹوپ پر مرکوز کی ایک کام کرنے لگیا کام اکمل کرتا زمار اٹھا ہاتھ میں گاڑی کی کیس لیے وہ آفس سے چلا گیا کیونکہ آج اسے منتہ بیگم کو ڈاکٹر کو دکھانے لے کر جانا تھا ہنزہ ہم لوگ چل دی واپس آ چاہیں گے تم پریشان مت ہونا کچھ دی زمار کے پہنچتے منتہ بیگم کہتے ساتھ اٹھ کر زمار کے ساتھ چل دی ہنزہ اس بات میں ساری لگ گئی اور کمرے کی جانی بڑ گئی دامین میٹنگ سے فری ہو کر اپنے آفس میں آیا لیپٹوپ آن کیا تو اس کے کمرے سکرین پر نظر آیا دامین نے بہت پہلے اپنے روم میں کیمرہ لگوایا تھا مگر وہ اس بہت کم ہی اپنے کمرے کو اپنے غیر موجود کی میں دیکھتا آیا تھا نظر ہنزہ پر گئی تو ربہ پر مسکرہات نمدار ہوئی وہ کرسی کھسکا کر بیٹھتا اسے دیکھنے لگا جب فون کان سے رگائے بات کرنے میں مصروف تھی زیبیار جو شاہ منشن کے سامنے سے گزر رہا تھا ہنزہ سے ملنے کا سوچتا وہ گاڑی وہاں رو کر گھر کے اندر بڑھ گیا گھر میں خاموشی تھی زیبیار کو کوئی نظر نہیں آیا ہنزہ زیبیار کے اس کا نام بکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا وہ سیڑیاں چڑھتا ہنزہ کے بیڈروم کی طرف بڑھا ہنزہ بیڈروم کے باہر اسے بکارنے لگا ہنزہ نے ابھی کال کٹ کی تھی وہ پلٹی تو سامنے زیبیار کو دیکھ کر حیران کی سی ہوئی زیبیار کمرے میں مسکراتے ہوئے داخل ہوا اور دامیڈ جو پڑھ سکون ہنزہ کو دیکھنے میں مصروف تھا زیبیار کو دیکھ کر ماتھے پر شکنیں ابریں آنکھیں سرخ ہوئیں اور ماتھے کی رگیں تنگئی جگہ سے لیپ ٹاپ سکرین بند کی اور کرسی سے پوچھ ٹک آ گیا ایک ہفتے سے مسلسل وہ سب کچھ نظر انداز کر رہا تھا ریسٹوران میں ان دونوں کو بات کرتا دیکھنا پھر جب بھی آفس سے گھر واپس آتا تو ہنزہ رفوان استعمال کر رہی ہوتی تھی فوراں ہی سائٹ پر کر دیتی اور اب غیر موجودگی میں اسے گھر بلانا یہ سب تعمیر کیلئی ناقابل برداشت تھا اس کا صبر کا پیمانہ لبریس ہوا ایمان اسے غصے سے غصے میں بیٹھا دے کر پریشان ہوئی دامیر لمبے لمبے ڈک پھڑتا گاڑی کی کیس لیتا اپنے آفس سے نگل کر باہر کی جانی بڑھ گیا انہیں کیا ہوا ایمان اسے چاہتا دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے کہنے لگی دامیر تھی سپیڈ سے ریش رائیونگ کرتا جلدی سے گھر پہنچنا چاہتا تھا اس کی آنکھوں میں سرخی ٹھائی ہوئی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ غصہ اس سے زیادہ کس بات کا آیا ہے ساویار کی آنے پر یا ہندہ کے مسکراتے ہوئے اس سے بات کرنے پر جب ایک تفہہ وہ اسے منع کر چکا تھا تو کیوں اس سے بات کرتی تھی یہ سب سوچتے ہوئے وہ گاڑی ٹرائف کرتا گھر کے باہر ہو گیا جی تو فرنڈز کیسی لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نیو اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ